یا ایو المرسلین یا رحمان و یا رحیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم فقیروں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ عجیز مسکین بندے گناہگار بندے تیری رحمت کی تلاش میں آئے ہیں اللہ کریم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں تیری رحمت پر چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اپنے رحمت کا معاملہ فرما دیجئے ہماری زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ کریم ہم توبہ کرتے ہیں سچے دل سے اللہ کریم ہم توبہ کرتے ہیں سچے دل سے ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ کریم ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے اللہ کریم ہم معافی مانگنے آئے ہیں ہمیں معافی نصیب فرما دیجئے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ کریم اپنے غصے سے بچا لیجئے اپنی ناراضگی سے بچا لیجئے اللہ گناہ کر کر کے اب معافی مانگتے ہیں اپنے نرازگی ختم فرما دیجئے ہماری توبہ قبول فرما لیجئے اللہ کریم آپ کے غزب کے سامنے کوئی بھی نہیں آسکتا اپنے غزب سے بچا لیجئے اپنے غصے سے بچا لیجئے اپنی جہنم سے بچا لیجئے اے اللہ اپنے نرازگی سے بچا لیجئے اپنے رضا اور محبت کا نور نصیب فرما دیجئے اللہ کریم ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے اور غفاری کا معاملہ فرما دیجئے اے کریم پروردگار ہمارے مشاہ خصازہ ہمارے ماں باپ ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف فرما دیجئے یار حمر رحم پوری امات مسلمہ زندہ ہے یا فوت ہوگئے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کو معاف فرما دیجئے اپنے رضا نصیب فرما دیجئے اللہ کریم مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے اے کریم پروردگار ہم تو تیرے گھر کی چھت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں اللہ ہم تو بڑے سکون سے ہیں ہمارے فلسطینی بہن پائیوں کا کیا بنا ہوں اللہ کریم ان کی مدد فرما دیجئے یا ارحم الرحمین ان کی مدد فرما دیجئے اللہ کریم ان کی مدد فرما دیجئے اللہ کریم یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرما دیجئے اے کریم اللہ جن کے مقدر میں ہدایت ہے ہدایت نصیب فرما دیجئے اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہماری دعاوں سے ان کو ہدایت مل سکتی ہے تو ہدایت اتا فرما دیجئے اللہ کریم اگر ہماری دعاوں سے بھی نہیں اگر کسی صورت میں بھی ان کی ہدایت مقدر میں نہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما دیجئے نیست و نابود فرما دیجئے ان کو کمزور کر دیجئے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے اللہ کریم آپ کو ودوہا والے چہرے کا واسطہ واللیل والی ظلفوں کا واسطہ علم نشرہ والے سینے کا واسطہ یا ایہا المزمل والی کملی کا واسطہ یا ایہا المتصر والی چادر کا واسطہ محمد کریم کے نام اور ان کی ذات کا واسطہ اللہ کریم مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے ہم سب فقیروں کے گناہوں کو واق فرما دیجئے ہمارے والدائر یا ہمارے بڑے یا ہمارے چھوٹے رشتہ دار جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے کروٹ کروٹ کو سکور نصیب فرما دیجئے جو زندہ ہیں ان کو ایمان آمال صحت والی زندگی نصیب فرما دیجئے مرتوے کلمہ نصیب فرما دینا اللہ کریم پتہ ہماری موت کب آ جائے گی یا اللہ ہمیں تو معلوم نہیں ہم کب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے آپ کو تو پتہ ہوئے وہ کون سا دن ہے وہ کون سی رات ہے جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اللہ ہمیں اس وقت رخصت کرنا جب ہمارے نام آ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو اللہ کریم نہ صغیرہ باقی رہے نہ کبیرہ باقی رہے اللہ کریم ہمیں معاف کر کے دنیا سے رخصت کرنا کبھی ہم گناہ کار نہ مار جائیں اللہ کریم ہمیں گناہ کاری کی حالت میں نہ مارنا ہمیں معاف کر کے دنیا سے رخصت فرما دینا ہمارے بیوی بچوں کو نسل اولاد کو بھی معاف کر کے دنیا سے رخصت فرمانا اے کریم پر وردگار جتنا ہمارے ساتھ روحانی تعلق رکھنے والے ہیں یہاں ہمارے شگرد ہیں جہاں کہیں رہتے ہیں سب کو معافی نصیب فرما دیجئے ہمارے بڑے بھائی ہمارے دوست حضرت مولنہ مفتی احمد علی صاحب ان کی قبر کو جنت کا بھاگ بنا دیجئے گروٹ گروٹ پر سکون نصیب فرما دیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیجئے خوشبوں سے معتر فرما دیجئے اللہ کریم ان کی قبر کو یا اللہ روشن فرما دیجئے تاہد نگاہ سے زیادہ فراغ فرما دیجئے اللہ تیرے فقیر جتنا بیٹے ہیں یا ہماری ماں بہن بجیاں جو فقیر آئی ہوئی ہیں اللہ سب کی دلی تمناوں کو پورا فرما دیجئے ہرمین شریفین کی مقبول حاضریاں بار بار نصیب فرما دیجئے ماہ رمضان کی بہاریں برکتیں رحمتیں مغفرتیں ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے اللہ ہمیں بخش دیجئے اور بخشا ہوا ماہ رمضان میں داخل فرما دیجئے بخشا ہوا ماہ رمضان سے نکال کے عید کی خوشیہ نصیب فرما دینا ہمارے بہن بھائیوں کو بھی معاف فرما دیجئے اللہ کریم قبر کی حضاب سے ہمیں بچانا موت کی سختی سے بچانا اللہ کریم سنہ ہے کبر گناہ گاروں کی پسلیاں توڑ دیتی ہے یا کریم پر بردگار گناہ گاروں کی پسلیاں قبر توڑ دیتی ہے یا اللہ کرم فرمانا ہم تو بہت کمزور ہیں ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ قریب ہم نے یہ بھی پڑھائے جن کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اللہ ان کی قبر کو تاحد نگاہ فراغ کر دیتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے ہمارے ماں باپ بیوی بچوں کی توبہ کو پوری امت مسلمہ کی توبہ قبول فرما لیجئے اللہ ہماری قبر کو تاحد نگاہ سے بھی زیادہ فراغ فرما دیجئے معتر و منور کر دیجئے معامبر کر دیجئے یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما لیجئے اللہ کریم ہم حساب کے قابل نہیں ہم تو اپنے باپ کو حساب نہیں دے سکتے آپ تو اللہ ہیں اللہ کو کون حساب دے سکتا ہے بغیر حساب کے جنت نصیب فرما دینا یا اللہ مفتی صاحب کے جو بھائی ہیں مفتی صاحب کے جو بچے ہیں ان کی آلاد ہے بیوی ہے سب کی مغفرت فرما دیجئے سب کی مہنتوں کو قبول فرما لیجئے حاضرین مجلس جتنا بیٹے ہیں سب کو معفی دے دیجئے اللہ کریم سب کو معفی دے دیجئے اللہ کریم سب کو معفی دے دیجئے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آلہ و اصحابی اجمائین برحمت کجار برحمت کجار